ہی دوستوں ویلکم ٹو وائی فائی کلاسز میرا نام ہے گورف تلتیہ اور دوستو آپ کے ہیلپ کرنے کے لیے ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آیا ہوں جس میں ہم لوگ بات کریں گے آرٹیکلز ریلیٹیڈ ٹو سپیشل پرویجن فور سیٹن کلاس اٹ اگلانس دوستو یہ ٹاپک میں نے کہاں سے لیا یہ فوٹو کہاں سے کھیچا لکشمی کانت کی بک جس سے پورا ہندوستان تیاری کرتا ہے دوستو جس سے آئی ایس آئی پی ایس کپ کلیکٹر ڈپٹی کلیکٹر تحصیل دار نائب تحصیل دار ڈی ایس پی پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہیں بڑے بڑے عدی کاری تو اس بک کو پڑھنے کے بعد ہی یہ سب بڑی بڑی پوشٹ ملتی ہیں بڑے بڑے لیول پہ پہنچتے ہیں تو اگر آپ سنسر بندے ہیں آپ کو بھی کچھ ایسے کچھ اچھیف کرنا ہے تو اماندائی سے فوکش ہو جانا ارجن کی طرح اور اپنے ٹائم یوز کرنا اور کچھ سیکھ کر جانا چلو میں پوری طاقت سے پڑھاؤں گا آپ بھی پوری طاقت سے پڑھنا پھر دیکھو مزا چلو تھوڑا کلیک کر دوں بڑا حال کسا آرٹیکل تین سو تیس کیا ہوتا دوستو یہ بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے اس میں ہوتا ہے دوستو ریزرویشن آف سیٹس فور شیڈیولڈ کاسٹ اینڈ شیڈیول ٹرائبز ان دہ ہاؤس آف پیپل اب دوستو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس میں کیا ہوا ہے ہاؤس آف دہ پیپل کا مطلب کیا ہوتا سب سے پہلا آپ کو یہ پتاہ ہوں چاہیے ہاؤس آف دہ پیپل کا مطلب ہوتا ہے لوگ سبھا تو لوگ سبھا میں کچھ سیٹ ایس سی کی رہے گی اور کچھ سیٹ ایسٹی کی رہے گی یہ بتایا گیا ہے آرٹیکل تین سو تیس میں ایک باب پھر سے آرٹیکل تین سو تیس کیا ہوتا ہے 3.30 ہوتا ہے جس میں ریزرویشن دیا گیا ہے شیڈیوڈ کاشٹ کو اور شیڈیوڈ ڈرائب کو in the house of the people مطلب لوگ سبھا میں SC اور ST کو کچھ سیٹ پرمننٹ ہے جیسے لوگ سبھا کے اندر دوستو کتنی سیٹ ہوتی ہے 552 سیٹ ہوتی ہے تو 552 میں کچھ سیٹ مان لو کچھ ٹوٹل ملا کے 100 سیٹ ان کی ہوں گی 100 سیٹ SC اور ST والوں کی ہوگی 110% پکی بات یہ تو ایسے مطلب کچھ ریزروی رہتی ہیں تاکہ وہ لوگ بھی لوگ سبھا میں بیٹھ کے راج نیتی میں گھس کے SCST والے لوگ بھی زندگی میں کچھ آگے بڑھیں کچھ اچھا کریں 331 کیا ہوتا ہے یہ دیکھو representation of anglo indian community in the house of people house of the people مطلب ہوتا ہے ساپ ساپ آپ سمجھ جانا اماندائی سے تو لوگ سبھا ہوتا ہے تو یہاں represent کون کر سکتا ہے anglo indian community بھی represent کر سکتی ہے لوگ سبھا کے اندر اب anglo indian کیا ہوتا ہے سب سے پہلی بات آپ کی پتا جی مان لو indian ہے normal سے انسان ہے اور آپ کی ممی ہے لنڈن کی لنڈن کی بلکل شاندار پیاری سی کیوٹ دیکھتی ہوں گے آپ کی ممی تو آپ کی پاپا اور ممی کی شادی ہوگا اور آپ جو پیدا ہوئے اتپن ہوئے ہو تو آپ بھی مست طریقے سے گورے چٹے بلکل tiger shop کی طرح دیکھ رہے ہو تو آپ anglo indian دیکھو گے anglo indian کی طرح رہو گے تو اس کو anglo indian بولتے ہیں جو آدھا indian آدھا بیدیسی رہتا ہے آدھا indian رہتا ہے اس کو بولتے ہیں anglo indian ٹھیک ہے تو anglo indian community بھی اگر بھارت کے اندر ہے تو وہ بھی house of the people لوگ سبھا میں represent کر سکتی ہے کچھ بندل anglo indian community کے رہیں گے یہ آرٹیکل 331 میں لکھا ہے important باتیں دھیان رہیے گا اب catch دیکھو catch یہ ہے کہ 330 اور 331 میں کیا ہے یہاں دونوں میں house of the people کی بات چل رہی لوگ سبھا کی پہلے میں 330 میں SC اور ST کو reservation دیا ہے اور 330 میں anglo indian community کو دیا ہے یاد رہے گا آگے بڑھتے ہیں 332 کیا ہوتا دوستوں یہاں reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in the legislative assembly of the state یہاں ابھی تک house of the people لکھاتا ہے لیکن یہاں in the legislative assembly of the state لکھا ہوا ہے تو اب میں دھیان سے سمجھاتا ہوں آپ کو بلکل کوشش کروں گا تاکہ آپ کو proper سمجھ میں آئے کسی کو لگتا ہے تو 1.5 کی speed بڑھا کے آسانی سے دیکھ سکتا ہے speed میں سب سے پہلی بات legislative assembly کیا ہوتا بھائی صاحب بہت سارے لوگوں نہیں پتا جیسے میں مدی پردیس سے بلانگ کرتا ہوں میرا نام گارفتل تھی اور مدی پردیس کے اندر دوستوں legislative دیکھو مدی پردیس میرا ایک راج ہے تو راج کے اندر کیا ہوتا ہے legislative assembly ہوتی ہے اور legislative council ہوتی ہے تو یہاں بات چل رہی ہے legislative assembly کی تو آپ دیکھو کھیل reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in the legislative assembly of the state تو میرے مدی پردیس کے اندر legislative assembly میں کتنے لوگ ہوتے دوستوں دو سو تیس وہ ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں دو سو تیس میمبر ہوتے ہیں یہ میں نے کہاں سیکھا loose end کے اندر سب لکھا ہوا امان دے سے گھر پڑھتے ہو سب پاتا چلے گا چارٹ میں لکھا ہوا ہے legislative assembly میں مدی پردیس کے اندر دو سو تیس لوگ ہوتے ہیں تو دو سو تیس میں سے کچھ بندے پھر وہ یہ والا example لے لو کہ مان لو سو بندے total کچھ SEC کے ہوں گے اور کچھ ST کے ہوں گے جن کو reservation ملے گا اپنی legislative assembly کے اندر بھی جس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں legislative assembly کو بولتے ہیں ہندی میں ویدھان سبھا یاد رکھے گا ویدھان سبھا اور legislative council کو کیا بولتے ہیں دوستو ویدھان پریصد یاد رکھنا میں نے council کو کیسے یاد کیا تھا ٹرک بنا کے میں بولتا council کو میں نے بولیے کون میں بولیے کون 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 تو میں نے ویدھان پریصد کے اندر پری نکال لیا پری نیتی چوپڑا ہے نا پیاری سی اپنی تو میں نے ایسا کوئی بولا کہا کون کس کو ملنے آ رہا کون کون کو دیکھنے جا رہا پری نیتی چوپڑا کو دیکھنے جا رہا ہوں میں پری نیتی چوپڑا ہے تھی پیاری لڑکی ہے تو جب بھی میں کون میں کو legislative council کا کون جاد آتا ہے تو میرے اندر پریصد دماغ میں جاتا ہے تو میں legislative council کو ویدھان پریصد اپنے آپ بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو 330, 330 same تھے house of the people, house of the people 330, 333 میں almost same ہے دیکھو 330 میں کیا ہے representation of anglo indian community in the legislative assembly of the state وہی والی بات آگئی ویدھان سبح کے اندر کچھ لوگوں represent کریں گے anglo indian community کے ابھی آپ نے اوپر بھی یہی دیکھا 330 اور 330 میں SCST, anglo indian 330, 333 میں پھر SCST, پھر anglo indian دماغ کی کھلکی کھلی رکھنا اور کچھ سیکھنا پائی منور انجل مت کرنا سجھ بتا رہا ہوں تھوڑا فوکش کرنا سب سانجھ میں آئے گا آگے بڑھتے ہیں 330, 334 کا 334 کو مارو گولی اس کو نہیں پڑھ رہا ہے بعد میں پڑھیں گے آگے بڑھتے ہیں 330, یہ دوستو 5 کروڑ روپے کا question ہے کروڑوں میں اس لیے بول رہا ہوں دوستو کیونکہ اس کی importance پتا چلے گی بھائیہ کہ بہت important question ہے یہ آپ دیکھو 330 میں کیا ہوتا ہے claims of scheduled cast and scheduled tribes to services and post بھائی صاحب اگر کسی بندے کوئی SC اور ST کا بندہ ہے جس نے بڑھی exam clear کیا MPPSC کا ڈرپٹی کلیکٹر بننے کا وہ تیسیدار بنے گا UPSC نکالا MPPSC نکالا ہے تو اس کو ڈنکے کے جو اپوس کو services اور post ملے گی اس کو یہ نہیں بوسکتے کہ آپ SCST کے بندے ہو تو آپ کو selection نہیں دیں گے آپ کو ہم discriminate کریں گے آپ سے بھیدواب کریں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا article 335 کے تحت کسی کے باپ کی دم نہیں ہے کہ ان کو روک دے schedule cast اور schedule tribe کو services ملیں گی post ملیں گی 335 کے اس میں اگر انہیں exam correct کیا ہے تو ان کو service ملے گی وہ اپنی نوکری کریں گے تو اس میں article 335 بہت بڑی چیز ہے اس کو دھیان رکھنا 335 میں کیا ہے ان کی service اور ان کی post کے اگر بڑھتے ہیں 336 کیا ہوتا ہے special provision for anglo indian community in certain services وہی وی کہانی ہے 336 میں پھر وہی آگئی کہ special provision ہے anglo indian community بھی اگر اچھا perform کرتی ہے تو ان کو بھی certain services ملیں گی اب آپ اپنے catch ایک اور دیکھ 331 میں scst anglo indian 332 33 میں 34 کو اپن نے ہٹا دیا بھول گا 35 35 میں for scst کو service ملے 336 میں anglo indian community کو service ملے گی کو ملا scst anglo indian scst anglo indian scst anglo indian چل رہا دھیان رکھ دیکھو 337 میں کیا ہوتا فٹ بتاتا ہوں تا کی آپ time waste بھی نہ special provision with respect to educational grants for the benefit of anglo indian community anglo indian community के benefit के लिए कुछ special provision 337 के तहत इसको एक बार थोड़ा से देख लो कि इसमे अपने anglo indian community के भले करने की बात करी गई है तो थोड़ा ध्यान रखिये आप पढ़ रहे दोस्तों बिल्कुल किलिया डंके के चोट पर लक्षमी कांत की बुक से मैंने उसी का फोटो की चाह अगर आप आप ने यह पढ़ लिया इसका मतलब आप पहले ध्यान से देख लो इसको आर्टिकल 338 दिख गया अकेला तो नेशनल कमिशन फोर शेडियूल कास्ट होता है लेकिन कहीं आर्टिकल 338 ए दिख गया भाई सब ए है ना तो समझ जाओ नेशनल कमिशन फोर शेडियूल कास्ट की जगा शेडियूल ट्राइब आ जाएगा एक बाफिर से अगर अकेला आर्टिकल 338 दिख गया तो वो नेशनल कमिशन फोर शेडियूल कास्ट के बारे में बात करी गई है पूरा कमिशन अच्छे सा पढ़ियेगा टूकी स्पिर्ट में फिर देखियेगा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राब करना और अगर वीडियो पसंद आए हो मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट वॉक्स में अपने दिल की बात जरूर बताना दुनिया के जितने भी चैनल डिस्क्रिप्शन है जो भी है टेलिग्राम, मैलीग्राम वाटसेफ चैनल सब जोइन कर लो ग्रूथ जरूर होगी गौरफ तिल्थिया का बाद है प्लीज